بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رضا سمو کے چینل کو ہیک کر لیا گیا ہے رضا سمو کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے اگر آپ یوٹیوب یوز کرتے ہیں فیس بک یوز کرتے ہیں بمکری دیکھتے ہیں کومیڈی دیکھتے ہیں سٹینڈ اپ کومیڈی کو پسند کرتے ہیں یوٹیوب پہ ہونے والی جو کومیڈینز ہیں ان کو پسند کرتے ہیں ویلوگرز کو پسند کرتے ہیں تو جقیناً آپ کو رضا سمو کا بتا ہوگا اگر رضا سمو کا نہیں پتا تو سمو بھائی کا پتا ہوگا سمو بھائی اور رضا سمو کا بھی نہیں پتا تو خجلی بھائی اس کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے اس کے بارے میں آپ کو ضرور پتا ہوگا ان کا یوٹیوب چینل ہیک ہو چکا ہے ہیک ہوا انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی گوگل سے یوٹیوب سے انہوں نے اپنی ویڈیوز بنائی ریکویسٹ کی ظاہر ہے ان کی جو بھی معاملات دے پائے انہوں نے ہیکر کے ساتھ لیندین ہوا بارہ ان کا یوٹیوب چینل جو ہے ریکوبر ہو گیا لیکن اس کے اوپر جو پیسے آتے تھے جو ایڈورٹیزمنٹ چھلتی تھی جو ایڈز وغیرہ چھلتے تھے وہ بند ہو چکے اب یوٹیوب پر کوئی ویڈیو بناتا ہے تو وہ آپ کو صرف انٹرٹین نہیں کر رہا ہوتا وہ اس سے پیسے بھی کمارا ہوتا ہے اگر وہ پیسے نہیں کمائے گا تو اس کو بولنے کا کیا فائدہ ہے یہاں پر بیٹھ کر سوچنے کا ٹائم لگانے کا کیمرہ لینے کا لائٹنگ سیٹ اپ بنانے کا ایسا ہرگل نے یہ کوئی فری میں کام نہیں کرتا سب کرتے ہیں پیسو کے لیے کرتے ہیں اور اگر میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا ہے تو ساتھ آٹھ لوگوں سے میں انسپائر ہوا تھا اس میں سے ایک رضا سمو بھی ہے ان کی لائف بہت ہی مطلب کہ ہرڈل سے گزری انویسٹی سے نکالے گئے گھر گئے گھر میں خرچہ نہیں وہاں گھر سے بھی پھر گھر چھوڑ دیا فلیٹ میں رہے وہاں سے پھر مرای یوٹیوب چینل شروع کیا ان کو رسپونس نہیں ملا انویسٹی میں ان کا چینل چل رہا تھا جس پر رسپونس تھا لیکن جب وہ الگ ہو گئے زائر سے بات ہی انویسٹی کے بعد سٹوڈنس ان کے دوست وغیرہ جو تھے وہ کوئی باہر چلا گیا کوئی اندر چلا گیا کوئی کہی چلا گیا تو انہوں نے سوچا میں اپنا یوٹیوب چینل بناتا ہوں لیکن ان کو رسپونس نہیں ملا سٹرگل کرتے رہے نشہ میں لگ گئے اور بہت سے الٹے سیدھے کاموں میں لگ گئے لیکن اپنے آپ کو انہوں نے ریکاور کیا جس طرح ان کی ایک سٹوری ہے آپ ضرور ان کا چینل دیکھیں آپ بھی شاید ان سے انسپائر ہو جائے باران ان کا چینل جو ہے پھر ریکاور ہو گیا آج لیکن اس کے اوپر اب ایڈویٹسمنٹ نہیں چل گئی یعنی کہ ایڈز نہیں آ رہے ایڈز نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مرضی بنا لے ان کو اس سے پیسے نہیں ملیں گے انہوں نے اس بارے میں یوٹیوب سے ریکویسٹ کی پوری پاک جو ان کے فین فالویونگ ہے ٹویٹر کے اوپر یوٹیوب کے اوپر انہوں نے بقاعدہ ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا کہ مونیٹائز کھجلی ہیشٹیک مونیٹائز کھجلی اور رزا سمو کے نام سے ہیشٹیک رزا سمو ابھی بھی آپ اگر ٹویٹر چیک کریں گے اس وقت تو شاید آپ کو بہت سے یوٹیوب کی حوالے سے جو ہے سٹیٹسمنٹ نظر آئیں گی وقار زکا کی طرف سے باقی بڑے بڑے یوٹیوب بزرزارہ سب کی جانب سے اب ایک اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے پیش آنے چاہیے اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں اپنا ایکسپیرنس ابھی میں نے دو ویڈیوز ایڈٹ کیا ڈالی مونیٹائز نہیں ہو سکی پتہ نہیں کانٹینٹ کے اندر کوئی اس طرح کوئی ہیٹ مواد میں نہیں تھا کوئی اینٹی ریلیجن بھی نہیں تھا کسی اینٹی سٹیٹ بھی نہیں تھا اس طرح کا کوئی مواد تھا ہی نہیں پھر بھی اس کو تھمدن میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے وقت سے محنت ہے اس کے پیچھے اب یہ ویڈیو ہے اس کے پیچھے بھی شاید انجھے نہیں پتا ہوتا کہ یہ ویڈیو مونیٹائز ہونے والی ہے اس طرح کے لوگ سوچتے نہیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل بنا لیا تو بس آپ پیسے کمانا شروع کر دیں گے یہ بات بالکل غلط ہے اب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں جہاں سے ہی میں آپ کو اس کے پڑھ کے بتا رہا ہوں یا دیکھ کے بتا رہا ہوں آفیس ان پاکستان تو یہ جو مطالبہ کر رہے یہ کیوں ہو رہا ہے دائر سے میری تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو گئے تو اس لیے میں آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں بیچے گالیاں بھی بڑھتی ہیں whatever جو بھی ہیں لیکن ویڈیو مونیٹائز ہوتی ہے نئی ہوتی ہے بہت پرابلم پیش آتی ہے وجہ کہ پاکستان میں یوٹیوب کا کوئی آفیشل آفیس نہیں ہے ہندوستان میں غالباً بننے جا رہا ہے یا بن چکا دنیا کے کئی ایسے اور ممالک ہیں جو پاکستان سے کچھ درجے کچھ درجے بہتر ہیں اور کچھ ایسے ممالک ہیں جو پاکستان سے تھوڑے سی ان کی جو درجہ بندی میں وہ کم ہے مطلب وہ پاکستان جتنی پاکستان کا رینگ آتا ہے ترقی آتا ہے ممالک نے ترقی پذیر ممالک میں اس سے کم ہے لیکن وہاں پر گوگل نے یوٹیوب نے اپنے آفیسز بنا لیے اب یہاں پر آفیس کیوں نہیں بنتے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے وفاقی وزیر پر آئیس سائنس انٹکالوجی ہے وہ فواج چودری صاحب ان سے ہمیں بہت نفرت ہے چاند کا معاملہ آتا ہے تو ہم مفتی مدیب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کھڑے ہونا چاہیے لیکن ان کو گالیاں دیتے تم جو ہے لا دین ہو ملحد ہو لبرل ہو پتہ نہیں یہ کادیانی ہے تو کافر ہے اور پھر ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یوٹیوب چاہیے یوٹیوب کے اوپر آپ اگر اسلامی چینلز دیکھتے ہیں تو لا تعداد اسلامی چینلز بڑھے ہیں لیکن لیکن وہ باتیں جو کریں گے وہ ساری ٹکنالوجی کے خلاف بات کریں گے جب آپ نے بیاناتے بات کریں گے تو یہ حرام ہے وہ حلال ہے یہ حرام ہے بڑے بڑے ملہ صاحب تھے جو کہ آپ کے ویڈیوز کو حرام کہتے تھے آج ویڈیوز کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے جو کہ جہود و نصارہ یا پتہ نہیں جس کا بھی پلیٹ فارم ہے وہاں سے پیسے کمائے جا رہے ہیں یوٹیوب کا آفیس پاکستان میں ہونا ضروری ہے اگر نہیں ہوا اور آپ یوٹیوبر ہیں یوٹیوبر بننے چاہ رہے ہیں یوٹیوبر کوئی چینلز بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پر انویشمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ اس سے نقصان ہوگا باقی یوٹیوب سے جو ریونی ہوا آتا ہے وہ ظاہر سی بات ہیں بینکنگ چینل کے ذریعے آتا ہے اس سے گرمنٹ کا فائدہ ہوتا ہے ہم باہر سے جو اکانومی ہوتی ہے وہ ملک میں لے کے آتا ہے یہاں سے ان سیاست دانوں کی طرح یہاں سے پیسے کما کر باہر نہیں بھیجتے تو کچھ نہیں کیا گیا ابھی تک پاکستان میں یوٹیوب کے لیے یوٹیوبئرز کے لیے ٹیکنالوجی کے لیے جو ویبز ہیں ان کے لیے اب ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن آپ لوگ ضرور مطالبہ کریں فواد چودری سے کریں وہ اس وقت وزیر ہے وہ کر سکتے ہیں انہوں نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت سارے کام کیے جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے بلکہ کچھ ایسے کام کچھ عرصہ پہلے اگر آپ دیکھتے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وزارت کا کسی کو پتا ہی نہیں تھا سب کو پتا ہے وزیر اللہ وزیر پنجاب وزیر اللہ وزیر داخلہ وزیر خارجہ یہ ہمیں پتا ہوتا تھا لیکن اب واقعی ایجیو جو ہی وزارت ہے بہت اہمیت اختیار کر چکی ہے امار خان صاحب اپنے بیانات میں متعدد بارش کا ذکر کر چکے ہیں تو پاکستان میں یوٹیوب کا آفیس بننا ضروری ہے اس سے جو ہے ہمارا فائدہ ہوگا دوسری بات وہ نے ہیک کیا ہے مجھے اس پر بڑا افسوس ہے اور اس بندے نے بہت محنت کیے اب کیا کرتا ہے کیسا فیصلہ لیتا ہے میں نہیں جانتا اس کو لیکن اگر اس وقت پاکستان میں یوٹیوب کا آفیس موجود ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ